السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردستی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے شاہی متنجن اس کو دیگی متنجن بھی کہا جاتا ہے یہ میٹھے جاول ہوتے ہیں ایک طرح کے اور یخنی میں بنتے ہیں اور اس کے اندر گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے یا تو آپ اس کے اندر مٹن یا چکن ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چکن کی ریسیپی شیئر کی ہے مٹن کی ریسیپی میں جلدی ہی شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو پوری اند تک دیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر کافی ساری ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ ایزٹس فالو کریے گا تب آپ کا متنجن بہت ہی لذیذ بنے گا تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کنجر سبسکرائبیں تو چلیے متنجن کی ریسیپی دیکھتے ہیں پہلے ہم بنائیں گے اس کے لئے یخنی یخنی کے لئے میں ایک پوٹلی بنا رہی ہوں یخنی کی پوٹلی اس میں 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 نے ایک کٹن کا کلوت لیا ہے اور اس کے اندر ہم یہ سارے مسالے ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پر بڑی لائچی لی ہے ایک ادد اور اس کا موہ تھوڑا سا کھول دیا تھا اور ساتھ میں لیا ہے میں نے یہاں پر سٹار اینیز یعنی بادیاں کا پھول ایک ادد اور نمک کی دو ڈالییں ہیں اولموسٹ ایک ٹی سپون کے قریب اس میں سال جائے گا اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا سینیمم سٹک یہ دو انچ کا ایک ٹکڑا ہے سینیمم سٹک کا اور ایک لسن کی پوری پورا لسن جو ہوتا ہے اس کا پوڈ ہے ایک میڈیم سائز کا بلکہ چھوٹے سائز کا ایک پیاز ہے اور یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگی کالی مرچیں آدھا ٹی سپون کے قریب زیرا ایک چاہیے کا چمچ ادرک چاہیے ہے ہم کو دو انچ کا ٹکڑا تھوڑا سا کٹا ہوا سونف یہاں پر چاہیے ہے ون ٹی بل سپون اور دھنیا سیڈ یعنی کہ سابت دھنیا جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ون ٹی بل سپون کے قریب چاہیے ہوگا لاؤنگے تین سے چار اور ان سکالی مرچیں میں نے آپ کو بتائی دیئے ہیں آدھا چاہیے کا چمچ اور ان سب چیزوں کو ہم ایک کٹن کے کپڑے کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو چاروں طرف سے اس کو اچھے سے باندھ کر اس کی ایک پوٹلی بنا لیں گے تو اگر آپ کے پاس یہ ڈلی والا نمک نہیں ہے تو آپ نورمل سالٹ لے لی جیگا ایک چاہیے کا چمچ اور وہ ہی آپ پانی کے اندر آٹ کر دی جیگا ویسے اس کے اندر یہ ڈلی والا نمک ہی جاتا ہے اس کا فلیور الگ ہی آتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ پوٹلی تیار کر لی ہے تو یہ ہماری یخنی کی پوٹلی بن گئی ہے اب ہم کیا کریں گے میں نے یہاں پر لیا ہے چکن یہ بونلس چکن ہے اور یہ اراؤنڈ 350 گرامز کے قریب ہے ہم متنجن آدھا کلو چاول کا بنا رہے ہیں آدھا کلو چاول میں ساڑھے تین سو سے چار سو گرام تک چکن یا متن اس کے اندر یوز ہوگا فلحال یہ چکن کے ساتھ ہے تو میں کوچھ چکن کی ریسپی ہی بتا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہم میں نے اس میں دیڑھ کپ پانی ڈال کر اس کو اوبال لیا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے تو کیونکہ چکن ہے اس لیے پانچ سے چھ منٹ ہی اوبال لیں گے اس کو یخنی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم پانچ سے چھ منٹ کے بار جب اچھی سے پانچ سے منٹ ہی پورا چکن بوائل ہو جائے مطلعہ بوائل آنے کے بعد پانچ سے چھ منٹ تک اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم جو یہ چکن کے پیسز ہیں ان کو سیپریٹ کر دیں گے کیونکہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اور یہ بونلس چکن ہے یہ تو اور بھی جلدی گل جاتا ہے آپ اس میں ہڈڈی والا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم میں کیا کروں گی کہ واپس سے جو ہماری پوٹلی ہے یہ واپس تاکہ اس کے جو مسالے ہیں ان کا سارا عرق اس کے اندر پانی کے اندر آ جائے دیکھیں پانی کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے براؤنش سا ہو گیا ہے تو اب ہم تھوڑا سے سو ٹھنڈا ہونے دیں گے اور میں نے اس میں سے یہ پوٹلی کھول لی ہے اور اس کے اندر سے جو ثابت لسن اور پیاز ہے وہ میں الگ نکال لوں گی اور باقی کے جو مسالے ہیں اس کو بھی تھوڑا پوٹلی کو دبا دبا کے اس کا سارا جتنا بھی ایکسٹریکٹ ہے وہ ہم اچھے سے نکال لیں گے تو یہاں پر اب ہم لسن کو اس طرح سے دوائیں گے اس کے اندر کا جو گودہ ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ پورا نکال گیا اچھے سے اور اسے تھوڑا سے یا تو آپ فورک سے ہاتھوں سے ہی کر لی جیگا اگر ٹھنڈا ہو گیا تو ہاتھوں سے آرام سے کر لی جیگا یہ بھی تھوڑا گرم تھا تو اس لئے میں نے ایک فورک لے گیا گودہ ہم نے لے لیا ہے اور پیاز کو بھی اچھے سے میاش کر لیا اسی کے اندر تو یہ ہم الگ سے رکھ لیں گے تو یہ ہمارا تیار ہو گیا تھا اب اس میں سیکنڈ سٹیپ ہے ہمیں چاہیے ہوگا موا تو اگر تو آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کو موا آویلیبل ہے تو آپ بزار سے موا خرید لی جیگا ڈھائی سو گرام اس کے اندر پانچ سو گرام رائس میں ڈھائی سو گرام ڈھائی ملک پاوڈر لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون دیسی گھی کا ڈال دیا اور ساتھ میں چار سے پانچ اس کے اندر ٹیبل سپون ملک کے جائیں گے تو میں نے پہلے چار چمچ ڈالے تین چار چمچ ڈالیے تھے مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا وہ ابھی بلوس میں ضرور تھی تو ایک دو چمچ میں نے اور ڈالا تو اس طرح کی جنسیسنسی ہو گئی اس کی اب میں نے gas on کری ہے تو اب ہم اس کو پکائیں گے تو پہلے مکس کر لیں گے اچھے سے اور اس کے بعد پکانا سٹارٹ کریں گے تو اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اور پانچ سے سات منٹ میں دیکھیں اس طرح سے گھڑا ہونے لگ جاتا ہے تو یہ جب اس طرح کی اس کی شکل ہونے لگے تو سمجھے کہ بس یہ تیار ہو گیا ہے یہ پین کی جو سائٹز ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے لگ جائے گا اور بیچ میں مطلب ایسے جب چمت چلانے پر ایسے اکھٹا سا ہونے لگ جائے تو جیسے چپک بھی نہیں رہا ہوگا اور اکھٹا ہونے لگے گا تو سمجھے کہ آپ کا ماوہ بن کے تیار ہے یہ پانچ سات منٹ میں بن جاتا ہے اور لو ٹو میڈیم ہیٹ کے اوپر ہی آپ کو اسے کوک کرنا یہ دیکھیں ہے اس نے پین کی جو سائٹز ہیں وہ بلکل چھوڑ دی ہیں اور ایسے بال کی طرح بیچ میں آگیا ہے تو یہ ہمارا ماوہ ریڈی ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لئے اب یہاں پر ایک پان کے اندر میں نے لیا ہے چار پانچ ٹیبل سپون اوئل آپ کوٹر کپ اوئل لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے کچھ یہ میوے ہیں یہ سب دو ٹیبل سپون ہے دو ٹیبل سپون کشمش ہیں چیرون جی ہے دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون اس میں تھوڑے سے کٹے ہوئے کاجو ہیں اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر کٹے ہوئے پستے ہیں اور یہ چھوڑوں کو بھی میں نے چھوڑا 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 کٹ لیا تھا تو ان سب چیزوں کو ہم اس میں تھوڑا ڈال کر اور ان کو کلر آنے تک ہلکا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہلکا سا ہم اس کے اندر آڈ کریں گے آئیل کے اندر اور ان کو بھی تھوڑا سا کلر آنے تک ان کو فرائی کر لیں گے تو دیکھے بھی ہلکا ہلکا ان کے اوپر کلر آ گیا تھا تو میں نے اس کو بھی اس میں سے نکال لیا اب اسی پین کے اندر تھوڑا تیل تو بچا بہی تھا اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی کا آئیل کر دیا ہے اور اب جب بھی آئیل گرم ہو گیا تو جو ہم نے لہسن اور پیاس کو ہم نے کچل کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر آڈ کر دیں گے گھی کے اندر تو یہ دیکھے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے آراؤنڈ چار پانچ منٹ کے لیے اور میں نے اس کے اندر اب آدھا چائے کا چمچ چھوٹی الائچی اور جاویتری کا پاورڈر آئیڈ کر دیا ہے یہ خوشبو کا مسالہ کہلاتا ہے اور اس کے بہت اچھے خوشبو آتی ہے تو موتنسن کے اندر یہ ڈلتا ہے اور اس طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اب جب یہ بھون جائے گا پانچ سات منٹ کے بار اچھے سے بھون کے پھر جو ہماری یخنی ہے جو ہمارا سٹاک تھا چکن سٹاک وہ پورا ہم اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے یخنی آئیڈ کر دی ہے اور اب اس کو تھوڑا سا بوئل آنے دیں گے جب یخنی کے اندر تھوڑا بوئل آ جائے گا تب ہم اس کے اندر شگر آئیڈ کریں گے تو آدھا کلو چاول کے لیے آدھا کلو ہی چینی جائے گی مطلب سیم کونٹیٹی ہوتی ہے ریشو سیم رہتا ہے تو یہاں پہ آدھا کلو چینی ہے 500 گرامز شگر ہے یہ کیسٹر شگر ہی ہے پورڈر چگر نہیں ہے باریکوالی چینی ہے اس کا میں ایک تہائی حصہ بچا لوں گے اور دو تہائی حصہ 2 تھرڈ پارٹ میں اس کے یخنی کے اندر اس کو ایڈ کر دوں گی تو یہ میں نے آئیڈیا سے بس تھوڑا سا اپروکسیمیٹ لے لیا ہے 2 تھرڈ اور یہ 1 تھرڈ اس میں سے ہم نے بچا لیا چینی یہ دیکھئے تو اب اس میں ایڈ کریں گے اور کیونکہ چینی پہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے تو اب یہ گرم ہوگا پورا تو تو تھوڑا سا اس میں لیکوڈ بڑھ جائے گا ایسا لگے گا آپ کو جیسے یہ تھوڑا سا بڑھ گیا اس کا لیکوڈ اب ہمیں اسے پکانا ہے ہمیں اسے جب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ ہاف نہ رہ جائے تو بس اس کو ہاف تھوڑا سا ریڈیوز کریں گے اور آدھا رہ جائے جب تک یہ آدھا نہ رہ جائے تب تک ہمیں اسے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہمیں اسے اچھے سے اوبال لیں گے صرف اسے اوبال لیں گے اور تھوڑا ریڈیوز کرنا ہے وہ اتنے ہاں پر ریڈیوز ہو رہا ہے گیس پہ ایتے ہم فٹا فٹ سے اپنا یہ جو ٹاپنگ ہے یہ بنا لیتے ہیں تو جو بچیوے شگر تھی جو میں نے ایک تیہائی حصہ چینی کا بچا لیا تھا اس کے اندر میں نے مہوہ ڈال دیا ہے مہوہ ڈال دیا ہے مہوہ ڈال دیا ہے مہوہ ڈال دیا تھا فرج میں رکھ دیا تھا تو بلکل ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اسی کے اندر میں نے سارے نٹس آڈ کر دیا ہے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے نا وہی والے نٹس اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر چار ٹیبل سپون ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی کہ جو ناریل کا برادہ ملتا ہے مارکٹ میں بس وہ ہی میں نے لیا تھا اور چار ٹیبل سپون یعنی کہ کوٹر کپیے غریب میں نے وہی سی کے اندر آٹ کر دیا ہے تو اس میں چینی ہیں مہوہ ہیں نٹس ہیں اور ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہیں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجے تو یہ گھر کا بناوا فریش فریش سا مہوہ ہے تو تھوڑا سسٹکی ہو رہا ہے اگر ایک دن پہلے بنا کر رکھو رائے ہو جاتا ہے تو میں نے اسے مکس کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے چاول چڑھا دیا تو میں نے دکھانا پہلے بھول گئی تھی تو یہ اس طرح سے یہ آدھا کلو رائز باسمتی رائز ہیں آدھا کلو اور اس کے اندر میں نے ایک بادیاں کا پھول تین سے چار لونگے اور تین چار ہری لائچیں ڈال کر اس کو رائز کو بوائل کر لیا تھا اور رائز ہمیں اور ساتھ میں ہاں ان کے اندر ایک کنی وغیرہ نہیں ہے مطلب کچھے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میٹھے چاول بننے جا رہے ہیں اگر آپ چاولوں کو کچھا چھوڑیں گے تو چینی ڈالنے کے باد پھر وہ کوک نہیں ہوتے تو ہم ہنڈڈ پرسنٹ ان کو پہلے ہی کوک کر کے رکھ لیں گے تو یہ کوک ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں نے تین ترہ کی کلرز لیا ہے کٹوری کے اندر ایک ریڈ کلر ہے پہ رکھ لیں گے یہ کلر والے چاولوں جائیں گے اس طرح سے تھوڑے سے مطلب ایک دو سے تین بوندے میں نے اس کے اندر کلر کی ڈالی تھیں دو ٹی بل سپول پانی میں اور اس کے اندر دو ڈھائی چمچ میں نے چاولوں کے ایڈ کر دیا تھے اب ساتھ میں ہم ان میں آدھ آدھا چمچ اوئل کر ایڈ کر دیں گے اوئل دالنا بہت ضروری ہے اس کے اندر یہ اوئل کیا کرتا ہے کلر کو بائنڈ کر دیتا ہے تو وہ کلر جو ہے جب آپ باقی کے چاولوں میں ڈالیں گے تو پھیلے گا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو چاشنین تھی پککی اب آدھی ہو گئی تھی اور اس کے مکسر بہت گھاڑا سا بھی ہو گیا ہے دیکھیں اور آدھی quantities کی رہ گئی ہے ڈڈیوس ہو کے اب ہم اس کے اندر لگانی ہے تو پہلے ہم ایک تہ لگا دیں گے چاولوں کی چاشنین کے اوپر اور جب بلکل مطلب اسے کور کر دیں گے چاشنین کو یہ دیکھئے نیچے جو شگر سرپ تھا وہ پورا کور ہو جانا چاہیے رائس سے اب دیکھنے پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے شگر سرپ اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ملٹیڈ بٹر اور میں اس کے اندر آدھا ٹی سپون کے قریب کیوڑا وارٹ ڈالا ہے اور اب ہم یہ جو ہم نے ٹاپنگ بنائی تھی چینی ماوہ اور نٹس اور ڈیسیکیٹڈ کوٹ کو نٹ کی پوری اس کے اوپر اس لیئر کے اوپر اچھے سے اس کو کور کر دیں گے پورا میوے جتنے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے سیکنڈ لیئر میں اور اب یہ سب لگانے کے باد اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا اگر چاہیں تو ڈریزل کر سکتے ہیں ملٹڈ بٹر ملٹڈ بٹر یا پھر گھی اور ہم اس کے اوپر جو بچے ہوئے ہمارے رائس تھے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے پس تھوڑے سی رائس میں نے آسٹ لیئر کے لئے بچائے تو بس یہ میں نے سپریٹ کیے تھے وہ ہم اس کے اوپر اب لاز لیئر میں ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے جو گرین والے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اس کا ریزن یہ ہی تھا کہ جب ہم اسے کوک کریں گے تو کیا ہم جب اسے دم پہ لگائیں گے تو کیونکہ چینی نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے تک چل جاتا ہے اور چاولوں کھراب ہو جاتا ہے سب ریڈ ییلو اور گرین سب مکس ہو جائے گا نیچے تک تک اس میں کالر کے اندر ڈالنے سے کالر سیل ہو جاتا ہے اور وہ پھر نیچے تک سویپ نہیں تو ہم اس کو دم پہ دیں گے میڈیم ہیٹ کے اوپر بیس سے پچیس منٹ لگیں گے یہ فکر مت کرے گا کہ چاول جو ہیں بلکل گل جائیں گے اور بلکل خراب ہو جائیں گے کیونکہ شگر سرپ کے اندر ڈالے ہیں تو چاول ٹوٹیں گے نہیں اور وہ جب تک اس کا مویسر ختم نہ ہو جائے نیچے پہلے پانی چھوڑیں گے اور پھر وہ پانی ایوپریٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو متنجن ہے وہ بن کے تیار ہو گیا تھا بیس سے پچیس منٹ اسے دمپے رکھنا پڑا میڈیم ہیٹ کے اوپر مجھے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنایا ہے بلکل بھی ایک ایک دانہ الگ الگ رہتا ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ چاول ٹوٹ جائیں گے کہ کوکڈ رائز تھے پھر بھی بیس منٹ کے لئے دمپے لگایا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ نیچے شگر سرپ ہے اور شگر سرپ جو ہے وہ چاولوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ اور میں تھوڑے سے وہ وہ سٹیپنس آجاتی ہے ان کے اندر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت چاول بن کے تیار ہوئے ہیں نیچے کی لیئر جو ہے وہ ہلکی سی گولڈنش کلر کی بہت لائٹ گولڈنسی ہو جاتی ہے چینی کی وجہ سے کیراملائز ہونے کی وجہ سے اور یہ بہت بہترین اس کے اندر سے کچھ بیریانی اور زردے کی مکس کر کچھ خوشبو آتی ہے تو بہت ہی لازیز ریسی بھی بنتی ہے یہ تو اس کو رسٹرائے ضرور کریے گا اور اس ریسی بی کے اندر چھوٹی 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 چیزیں میں نے آپ کو بتائیے انہوں نے سب کا خیال رکھے گا اسی طرح سے فالو کریے گا ریشو چیزوں کا اسی طرح رکھے گا کچھ بھی مطلب کم یا زیادہ اب چینی کا آپ چاہیں تو جیسے میں نے برابر کی چینیز کے اندر ڈالیا آپ چاہیں تو تھوڑی سی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ میٹھا رہتا ہے اگر آپ کو کم پکھانا پسند ہے تو آپ اس میں 500 گرام رائس میں 400 گرام چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو اوپر سے بھی تھوڑے سے میوے ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر سلور فوائل یعنی کہ وہ جو چاندی کا ورخ اس کے اوپر لگا دیا ہے تو اس طرح سے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے مٹھائیوں کے پر لگایا جاتا ہے تو یہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو اس سے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور ساتھی میں جو چھوٹے والے سائز کی گلاب جامن آتی ہیں یا پھر چھوٹے والے جو چم چم آتے ہیں اور اس گلے چھوٹے والے کلرڈ اس سے بھی آپ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے اس سے گارنش اگر آپ کریں گے تو بہت اچھی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گی آپ کے ڈش تو اس طرح سے گلاب جامن یا چم چم یا جو بھی آپ کے پاس یا پھر وہ ٹوٹی فروٹی آتی ہے نا وہ کلرڈ سی وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو چلی آئے ہوب آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اس ریسپی کو لائک کرنا منت بھولیے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا اور اپنی اس اید پہ اسے ضرور بنائے گا اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ